بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گف شپ میں خوش آمدین میاں صاحب آپ تو کل میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ پہلے مرگی آئی تھی یا انڈا آیا تھا اور مختلف دوستوں نے ویڈیو ہے وہ ویڈس ایپ پہ کمنٹس کی ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ یار یہ یوٹیوب پہ کمنٹس کر لیا کریں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی انٹریکشن کر رہے ہیں اور یوٹیوب پہ وہ ایک دوست ہیں کوئی یوسف دیکھنے والے انہوں نے کہا کہ پہلے دنیا میں مرگی آئی تھی کیونکہ انڈے کے اندر ایک اس کے چلکے میں کیسی پروٹین پائی جاتی ہے جو دنیا میں اور کسی جگہ پہ کرہ ارز پہ نہیں پائی جاتی تو یہ تو ہو گیا سیٹل اب جب تک اسے کوئی اور سائنٹیفکی بنایات پہ کوئی جو ہے مگر وہ جو سو موٹوں سے بچے نکل رہے ہیں اور انڈے ہو رہے ہیں وہ ابھی سیٹل نہیں ہوا ہے نہیں وہ ابھی سیٹل نہیں ہوا کیونکہ صبح بھی ادھر سپریم کورٹ بھی گرم ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اور کیبنٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے یہ باتیں سب اپنی طرف لیکن آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے عمران خان کی حکومت پر جو تحریکیت میں اعتماد ہوئی تھی اور یہ جو موجودہ حکومت آئی تھی تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس پورے ایک سال میں جو ہے ہم بحصیت قوم بحصیت ملک ہماری سیاست ہماری معاشرت ہماری معیشت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے اگر پی ٹی آئی لے دوستوں سے بات کی جائے تو وہ بہت ہی ایک منفی اور تاریخ تصویر دکھاتے ہیں کہ ایک سال میں پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہو گیا ہے حکومت والے دوستوں سے بات کی جائے ان کے حامیوں سے بات کی جائے تو وہ بڑی ایک روزی پکچر دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سال پہلے ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے اور اب جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں تو ہم اسی پر ڈسکرس کرتے ہیں کہ کیا معاشی طور پر حکومت جو ہے وہ کوئی ڈیلیور کر سکی ہے یا نہیں کر سکی کیا آج معاشی اشاریہ یا معاشی آلات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت سے بہتر ہیں یا بہتر ہیں اور دوسرا جو ہے سیاسی پہلو جو ہے وہ حکومت سے نکلتے ساتھ ہی عمران خان پورے ایک سال سے مختلف انداز سے تحریکیں چلا رہے ہیں کبھی جلسے کبھی جلوس کبھی لانگ مارچ کبھی ہزاروں کی تداد میں لاکھوں کی تداد سے لوگوں سے جہاد کا حلف لینا اور پھر عدالتوں میں جو کچھ ہوتا رہا لیکن ان کا مطمئن نظر جو ہے حکومت قربان کر دی مطمئن نظر یہی تھا کہ الیکشن لینا ہے تو کیا وہ ارلی الیکشن لینے میں کامیاب ہو گئے یہ دو سوالات ہیں جس پہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں جی خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں کومنٹ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی کہا جاتا ہے اس کا بٹن ایک دفعہ سڑھوڈ پریس کر دیں تاکہ ہمارے وی لاغ آپ کو بروقت پہنچ سکیں اس کے ساتھ ساتھ میں اور اپنا فاروق فیصل خان صاحب کی طرف سے ہم جو ہے آج ایسٹر ہے اپنا ہماری مسیح برادری جو ہے ان کا عید کا دن ہے ان کو ہم مبارک بات بھی دینا چاہیں گے اور ہماری نیک طمع ہے نیک واشات سب جو ہے ہماری ہماری کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہیں تو جی خان صاحب آپ نے یہ بات کی اپنا جو ایک سال کا جو ہے ابھی یہ پورا ایک سال ہو گیا ہے یہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اور ایک سال پہلے تک عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو اس میں جو ہے وہ کوئی کسی لحاظ سے بہتری تو نہیں آئی مگر بہتری جو ہے وہ کیوں نہیں آئی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس میں ہمارے بہت سارے فیلیرز ہیں جو پچھلی گورنمنٹ کے ہیں وہ جو ہیں وہ سارے ان کے کھاتے میں پڑ گئے اور ان کو بھی بڑا شوق تھا حکومت لینے کا وہ سارے ان کے فیلیرز جو تھے وہ ان کے کھاتے میں پڑ گئے اس میں آپ ایکنومک فرنٹ پہ بھی دیکھ لیں اور دوسرا جو ہے باقی جو ہے ڈیپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی دیکھ لیں اس میں کیا کیا جو ہے عمران خان کے دور میں کیا ہو رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس حکومت کو کیسے بھوگتنا پڑا تو وہ سارے ہم جو ہے ون وائ ون ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں میرا خیال ہے ہم فورن پالیسی کی طرف سے پہلے میرا خیال آغاز کرتے ہیں فورن پالیسی کے فرنٹ پہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ دو چار ملک جن کے اردگرد ہماری جو ہے وہ پوری جو ہے معیشت بھی گھومتی ہے اور ہمارے ملک کے تمام مسائل جو ہے انہی کے اردگرد گھومتے ہیں ان میں سے چائنہ ہے امریکہ ہے سعودی عرب ہے بارڈرنگ کنٹری تو چائنہ جو ہمارا بہت قریبی دوست بھی اور ہمیشہ ہمارے مشکل میں ہمارا احساد بھی دیتا ہے چاہے وہ سفارتی محاذ ہو چاہے معاشی محاذ ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کی صورت جو ہے وہ کیا رہی اس کے تعلق جو ہے وہ جب تک تو جو ہے لازٹ گورنمنٹ تھی ان کی پی ایم ایل این کی یہ جو نواز شریف گھرہ کی پارٹی کی ان کی گورنمنٹ تھی اس کے دور میں تو بہت اچھے اپنا معاملات چل رہے تھے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر تو میرا نہیں خیال ہے کوئی ملک ہمارے سے نراز تھا اس میں چائنہ نے اس وقت ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی کوئی فورٹی بلین ڈالر کی جو ہے انویسمنٹ کرنی تھی اور اس میں سے کوئی میرا خیال اٹھارہ بیس بلین کی کی تھی اس میں آپ دیکھ لیں اس کا پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا تھا پورا انفرسٹرکچر سڑکوں کا پورا ایک نیٹورک بن گیا اس میں اپنا بجلی کے کار خانے لگے جب ہم بالکل اندیروں میں رہتے تھے ہماری انڈسٹری باندھو گئی ہوئی تھی اس وقت جو ہے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں اور یہ جب سی پیک کا میں یہ ایڈوانٹیج ملا پہ ہم اندیروں سے نکل کے پھر روشنیوں میں آ گئے ہماری جو ہے تھوڑی وہ جو انڈسٹری تھی بنتی وہ چل پڑی تھی مکر وہ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے صاف اپنا انکار کر دیا انہوں نے کہا جی ہم تو اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چلیں گے جب تک کوئی ایدھر پاکستان میں فیوریبل حکومت نہیں آتی فیوریبل کیا مطلب عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ چائنہ کے لیے فیوریبل نہیں دی یا اس کے کوئی مخالف جذبات رکھتے تھے یا کوئی اس کے وہ عمران خان کا جو ہے وہ پیچھے سے ان کا ظاہر ہے وہ بھی سپر پاورز کے آر ملک ایک دوسرے کے سارے ان کے حالات کے اوپر تو نظر رکھتا ہے دیکھتے رہتے ہیں لیڈر آپوزیشن لیڈر کیا کر رہے ہیں ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کو عمران خان جو ہے وہ سی پی ایک کو کافی ٹارگٹ کرتے رہتے تھے اس میں وہ شوڑ ڈالتے تھے جی وہ یہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں لمبی جو ہے کمشنیں کھائیں ہیں کیک بیکز کھائیں ہیں اور ان کا ملک کیا فائدہ ہوا سارا کچھ تو وہ لے گئے اپنا وہ پتہ نہیں کوئی زنی انگلینڈ میں کی زنی کی در اپنے محلات بنا لیے مگر یہاں پہ گراؤن میں تو ہمیں نظر آتا ہے نا کام ہوا ہے یہاں پہ کام ہوا اور انہوں نے عمران خان صاحب نے آتے ساتھ ہی جو ہے جب چینہ کے ساتھ پہلا ان کا وزٹ تھا تو اس میں چینیز نے جو ہے وہ جتنی ان کی پرانی وہ سپیچز تھی اور سٹیٹمنٹس تھی جو چینہ کے خلاف یا سی پیک کے خلاف تھی وہ ساری ان کے سامنے رکھ دی تھی اور ان کو انہوں نے کہا تھا پہلے آپ جو ہے اس کے اوپر اپنا موقف جو ہے کلیر کریں اور کلیر کریں گے تو آگے بعد بنے گی وہ بہرحال وہ بالکل ہی بات نہیں بنی ہے انہوں نے وہ چینیز کے کانٹرائٹ بھی کینسل کر دیئے ان کے کافی بلکل ہی کام ختم ہو گیا تھا جو ابھی یہ دو تین دن پہلے جو ہے وہ ریوائی ہو ہوا ہے تو یہ بڑی حران کن خبر تھی کہ جی ساڑھے تین سال سے آپ کی بائمی تجارت ہی کوئی نہیں تھی اس کا مطلب کہ جو ہمارا سب سے قریبی ملک جو ہمارا لائف لائن ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ ریس کیو کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ ہم اس صورتحال پر پہنچ گئے تھے وہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے پھر آپ ادھر سے آجیں چلیں یہ بھی نیبرنگ ہی ہے بلکل اس پہ ہم نے کیا کیا اس پہ ہم نے جو ہے جیسی بھی حکومت تھی وہاں پہ ایک الیکٹریڈ نمائندہ حکومت تھی وہاں پہ ہمارے بھی ایسی حکومتیں ہوتی ہیں جیسے ان کی تھی وہ الیکٹریڈ ریپریزنٹر وہاں سے آپ نے پالیسی میں وہی ادھر ہی آ رہا ہوں وہاں سے آپ نے پالیسی شفٹ ایسا کیا پہ ایک ملک میں ٹیرریزم زندہ ہو گئی اب وہ دیکھیں نا آپ نے وہاں پہ تالبان کی حکومت بنائی بڑا سیلیبریٹ کیا پی ٹی ای آلے بھی بڑے سیلیبریٹ کر رہے تھے ایک خیال وہ ہم نے تو نہیں بنائی رہا ہے وہ امریکہ وہاں سے باگ گیا اور سارے وہ لوگ سارے تھی لے گئے آگ گیا مگر ہمیں جو یہ ہے تالبان کو جو ہم نے سپورٹ کیا یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی وہ تو پھر آج یہ تالبان کی غلطیاں پھر دیاولا کے بھی غلطیاں نکال لیں گے بھائی دیکھیں نا کیا یہ جن لوگوں نے مگر یہ تیرریزم ختم ہو چکی تھی ہم کبھی یہ معاشی طور پر ڈیلیور کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے ہم اس کو ذریبیت لارے ہیں تو یہ اتنے تجربہ کار تھے اور کبھی ہم ہم نے تین دفعہ معیشہ ٹھیک کی ہم نے یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں تو انہیں ہر تمام حالات کا علم تھا تو یہ اب بہانے نہیں چلیں گے کہ جناب وہ سمجھا سے جو ہے بہانے جو ہے سمپل سے میں آپ کو ایک جاڑکا سا ثابت آتا ہوں اب عمران خان کو ایک سال پہلے پتا چل گیا تھا ان کی حکومت فارغ ہونے والی ہے انہوں نے جو ہے لمبی سبسیڈی دینی شروع کر دی انرجی کے اوپر لوگوں کو تمام لوگوں کو پورے پاکستان کو جو ہے تیل پہ بھی سبسیڈی تو شاردار کو نہیں پتا تھا کیا کہ یہ سبسیڈی دیتے رہے ہیں وہ تو ان کو ظاہرہ پتا تھا کیوں نہیں یہ حکومت ہے اسی چیز کو تو یہ میرا خیال ہے انہوں نے کدھر سے لی ہے انہوں نے کوئی حکومت لی ہے جو عمران خان کو لے گئے تھے وہ ان کو لے کے آگئے ہیں وہی پالیسی ہے وہ کیری آن کھار رہے ہیں حکومت انہیں کی ہے یہ ہمیں رو رہے ہیں جناب کے اپنا اس نے میشہ ٹھیک کی ہے یا نہیں کی یہ تو یہ جو فرن جو ہمارے فرنٹ پہ دیکھیں چینہ نراز ہو گیا افغانستان میں وہ ایک تالبان کی کمت آگیا آپ نے تالبان کو ان کر دیا تالبان نے ادھر آکے پھر اپنے سیف ایون جو تھے وہ ان کو پھر سے ری ایکٹیویٹ کر لیا ٹیررزم شروع ہو گئی ادھر سے آجیں جی آپ سعودی عرب کے ساتھ سعودی عرب تو ہمارا بلکل برادر اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ہمارا ہے اور ہم ان سے وہ ان کو قیدہ ان کی کینگڈم کو پچانے کے لیے ہم ان کو سکیوٹی بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے پیسے بھی ملتے ہیں ویسے بھی ہمیں ادھر پہ تیل دیتے رہتے ہیں بعد میں ہم ان کے ملتے تلے کر کے کہتے ہیں ادھر پہ اگلے ساتھ لے گئے تو اتنے اچھے تلق ہو گئے تھے محمد بن سلمان کی گاڑی بھی عمران خان چلا رہے تھے آپ وہ جو دیکھیں وہ انہوں نے کیسا بلنڈر مارا انہوں نے وہ اپنا آس وقت جو ہے ایک بات کرتی ہے انہوں نے کہا پہ ہم ایک نیا اسلامی بلک بنا رہے ہیں جس میں وہ ٹرکی ہوگا ملیشیا ہوگا پتہ نہیں اور کون کون ہوگا یہ صرف ان کے بات کرنا ہی تھا وہ سعودی پرنس نے ان کو جہاز دیا ہوا تھے یہ امریکہ گئے ہوئے تھے وہ امریکہ وہ جہاز چھوڑ کے آگیا وہ کہتا ہے جاؤ جی ان توجہی اپنا بلک بنا رہنا ہے اپنے بلک کو جہاز لاؤ ساڑے وہ جو ہے سعودی ربزر سے نراز ہو گیا پھر بعد میں اوپر سونے پہ ساگا وہ کڑی جو تھی وہ توشہ کھانے والی دس منٹ لگائے تھے جہاز واپس بلانے میں تو وہ گھڑی بھی آپ نے ان کی جو تحفیق میں دی تھی وہ بھی بیج دیا انہوں نے آپ سے جہاز واپس لیا انہوں نے کہا چاہ لے تو میں انہوں تحفیق کڑی دی تھی اے لہ میں بیجتی تو سعودی ربزر کے ساتھ بھی آپ کے حالات خراب ہو گیا آپ تو بیل آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی اپنا ہے اس حکومت کو کہ اگر یہ معاشی تو نہیں معاشی تو میں سمجھتا ہوں ان کی سب سے بڑی بیوکوفی یہ ہے اس وقت نواز شریف میرا خیال ہے اس وقت سننے میں آ رہا تھا پتہ نہیں یہ ابھی اندر خانے ملے ہی ہوتے ہیں اس وقت نواز شریف کی طرف سے اس قسم کی بات ہو رہی تھے پہ فوری طور پہ اگر یہ حکومت نہ لیں اور فوری طور پہ الیکشن کی طرف چلے جائیں وہ اب اس کی کیا وجوہ تھی فوری طور پہ یہ الیکشن کی طرف کیوں نہیں گئے وہ سارا جو پچھلی چار سال کا جو پی ٹی آئی کا جو بیگج تھا وہ سارا ان کے گلے پڑ گیا اور اب یہ روتے پھر رہے ہیں پھر انہوں نے اچھا پھر اس حکومت نے سب سے بڑی گلتی یہ کی انہوں نے آکے جو وہ عمران خان نے جو سبسیڈی دی ہوئی تھی جو اپنا اسے کیری آن رکھا اس کو کیری آن رکھا سو روے مطلب سو سو روے کا پٹرول لے کے جو ہے بیس روے کا لوگوں کو بیچ رہے ہیں وہ ایسے کیسے دکان چلتی ہے جی آپ سو روے کی چیز لے کے بیس روے میں بیچنا شروع کر دیں وہ ایک سال آپ سبسیڈی دیتے رہے وہ پتہ نہیں میرا خیال ہے بیس پچیس بلین کے قریب وہ ٹھکی ہے وہ صرف اس کی وہ اب جو پہلے ہمارے فورن منسٹر آئے ہیں جو اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جو شباز شریف کے ساتھ مفتی اسمائل انہوں نے اس وقت کہا تھا جی آپ سبسیڈی ختم کریں اور اپنا تاکہ آئی ایم ایف سے بھی نگوشیشن میں ہمیں آسانی ہو کیونکہ عمران خان پہلے ان کے ساتھ نگوشیٹ کر کے آئے ہوئے تھے ہم سبسیڈی نہیں دیں گے ختم کر دیں گے آکے آپ نے پھر وہی کام کیا اب وہ آپ کو آئی ایم ایف جو ہے آپ کی ناکر گڑھوار ہے روز دوسری جا کے ہونا دیں اچھلی آپ کہہ رہے ہو جی نواز شریف جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بھی یہ لکھن کرا لینے چاہیے وہ کہتے ہیں کہ بھی پچھلے سال مئی میں یہ امادہ بھی ہو گئے تھے لیکن یہ جو پچیس مئی کا ان کا تھا عمران خان کا لانگ مارچ اور اسلامباد پر قبضے کا دعویٰ اور یہ سارا اس کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا ٹھیک اب اب اکتوبر میں ہی ہوں گے اب وہ پچھلے سال سے عمران خان نے اپنی اسمبلی سے بھی قوٹ کر گے پھر حکومتیں توڑ دیں اسی لکھن کی خاطر کہیں وہ لکھن لیکن اب کتنا ٹائم رہ گیا وہ پورے ایک سال میں لکھن تو نہیں لے سکے اور اب ٹائم کتنا رہ گیا آگست میں یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا ٹائم پورا ہو جانا ہے پارلیمنٹ کا ٹائم پورا ہو جانا ہے آگست میں اور ادھر سے سپریم کورٹ میں بھی سارے معاملات جو وہ چل رہے ہیں تو کیا ہم کہہ سکتے سمجھ سکتے سمجھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ادھر عمران خان کیا بھی پریشر ہے سپریم کورٹ بھی آڈر پہ آڈر جاری کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں بھی نوٹ پہ نوٹ آ رہے ہیں اب یہ پتہ نہیں وہ مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ یار یہ نوٹ کون سے ہیں کہ جو فلانے کا نوٹ آگے الزام تراشی کر رہے تھے اور میں کہہ بھائی وہ انگریزی علیہ نوٹ ہے جو لکھا جاتا ہے نا وہ دوجہ نوٹ لگے نوٹ وہ خواہ میرا موڈ بنے میرا موڈ بنے تو یہ قصہ مختصر ہے کہ الیکشن تو بھائی ہونے ہونے ہیں لیکن اب یہ دو تین مہینے کا معاملہ ہے میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی بات مانی جائے گی الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہی ہوگا آپ کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد اجازت لیں گے الیکشن تو جو حکومت جو جتنا ریزیسٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ کے آڈر کو تو وہ تو نظر آ رہا ہے پہ الیکشن ٹائم پہ ہی ہوں گے اور ہماری دعا ہے پہ وہ ٹائم پہ ہو جائے اور ٹائم سے آگے نہ چلے ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے ہیں پورے ملک میں یہ کی ٹائم پہ ہونے چاہیے ہیں اچھے آپ کے خدشہ آپ نے پرسو بھی اظہار کیا تھا کہ جب وہ آپریشن شروع ہوا تھا اناؤسمنٹ آئی تھی نیشنل ڈیفنس کانسل نیشنل ڈیفنس کمیٹی اس کی آئی تھی اس میں بھی کبھی افظار ہے کہ فورسز ادھر لگی ہوں گی اور ابھی آپ تھوڑی در پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کچھے کے علاقے میں بھی کوئی شروع ہو گیا وہ آج سے جو ہے انہوں نے پتہ نہیں اس پنجاب پولیس کے پندرہ ہزار پولیس والے مختص کر دی ہیں ادھر سے سندھ پولیس ہے جو پنجاب اور سندھ کا جو بارڈرنگ ایری ہے جو کچھے کا علاقہ ہے ریور سندھ کی جو بیلٹس ہوتی ہیں وہاں پہ آپریشن کرنا ہے تو وہ اس آپریشن میں مسلوف ہو گئے ڈاکوں کے خلاف اور ادھر فوج جو ہے وہ ٹیوریزم کے خلاف وہ مشغول ہو گئی اور پیسے ان کو بھی چاہیے ہیں اور ان کو بھی چاہیے ہیں جو آپریشن کے ہیں باقی الیکشن کے جو پیسے ہیں وہ صبح آپ چیف جسٹس صاحب بتائیں گے پھر انہوں نے کہاں سے دینے ہیں نہیں وہ تو دیکھیں نہ ہوئی یہی میں بات کرنے لگا تھا کہ جو انتظامیہ انتظامیہ جس نے سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہے چاہے وہ اسکریہ دارہ ہو چاہے وہ پولیس ہو وہ تو ہو گئی آپریشن میں مصروف اب ایک دوسرا پہل ہوتا ہے کہ وہ پیسوں کا اور وہ گیارہ کا رپورٹ پیش کرنی ہے لیکشن کمیشن نے کل کا دن ہے صبح آج کا دن ہے کہ حکومت نے پیسے دینے ہیں لیکن کہ نہیں دینے نہیں دینے اور حکومت تو نہیں دے رہی کیوں کہ اس نے کیابنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے قومی اسمبلی کو ریفر کر دیا جائے اور قومی اسمبلی کا جلاس گیارہ بجے ہوگا اور پھر دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی وہ پیسے جاری کرتی ہے یا نہیں کرتی ویسے تو قومی اسمبلی اقراردار دو دن پہلے واضح ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے کہ وہ پہلی وزیراعظم کو کہہ چکی ہے کہ سپریم کورٹ کا آپ نے حکم تسلیم نہیں کرنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب پورا سال جلسے جلوس حیجان پرپا کرنے کے باوجود بھی اپنا مطالبہ نہیں منوا سکے اور جہاں اب سال گزر گیا اب انہوں نے ایک ڈیڑھ ماہ انہوں نے اسی چکروں میں اور تاریخ پہ تاریخ کبھی کہیں پیش کروانا ہے کبھی کہیں پیش کروانا ہے الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہوں گے رمضان کے باقی دس دن تمام ہمارے دو ساتھی دیکھنے والے سیاسی ورکر آخری عشرہ شروع انہیں علیہ رام سکون سے عبادت کریں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دی دیئے اللہ حافظ اللہ حافظ